تمام تعریفیں خدای بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے ترود السلام محمد اور آل محمد پر داہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے سنگبازی جو کرے کوئی دعا دی جائے روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حلم نگاہوں کو حیاء دی جائے صدریالی وکار آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رہبر انسانیت جناب والا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروانِ ہستی کے رہبرِ آزم ہیں آپ نے اس خطے میں معبوس ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز تھا عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا ماسوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارہ نہیں کرتا تھا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا غیرت و حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا خدا کے گھر میں تین سو ساٹھ بت نصب تھے نفرت انتقام اور وحشت اروج پہ تھے انسانیت رو رہی تھی زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی اور پھر جناب سطح خدا کی رحمت کا بہر بے کرام مواج ہو گیا اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافلہ انسانیت کے رہبر عظم بن کر کائنات میں چلوا آرہ ہو گئے آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا بز میں ہستی پکار رہی دو عالم کا افتخار آ گیا کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامیوں مددگار آ گیا اور کوہ فاران کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا فو دیکھو نور برستہ عرب کا تاجدار آیا غلاموں بے نواؤں بے قسوں کا غم گسار آ گیا غلاموں بے نواؤں بے قسوں کا غم گسار آ گیا آلی وکار رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی و زلت کی آخری حدوں کو چھوڑ رہی تھی یہ کام بہت دشوار تھا مگر آپ تو رہبر عظم تھے حادی اکرم تھے رحمت مجسم تھے قدرت نے آپ کو رہبر عظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابتک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا آپ میں ایوب کا صبر دعوت کی دانائی اور سلمان کی شان فرما روائی تھی یحیاء کا حلم تھا شویب کی شفقت یونس کا استقلال تھا موسیٰ کی پامردی نوح کا ذوق تبلیغ یوسف کا عصار ابراہیم کی نرم دلی یاکوب کا حوصلہ اور عیسیٰ کی خاکساری آدم کی شان قیادت اور اسماعیل کی سیادت تھے آپ کی انہی رہنمائیانہ صفات کو دیکھ اہل نظر کو اقرار کرنا پڑا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر مم وچھیک المنیر لا قدنو فیر القمر لا یمکن سنا کما کانا حقو ہو بعد اس خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بعد اس خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر علی بھکار جب رہبری عظم اپنی عبدی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت کے خزار اسیدہ گلشن پر بہار آگئے اہل ایمان آپ کی ایک چلت دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں رحمت پرور دگار آگئے آلی بھکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بڑھ سائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹوں پر چلنا پڑا کافر عورتیں آپ پر گندگی پھینکتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے پھولوں سے نوازتے رہے اور جنت کی بشارت دیتے رہے آپ کو گالیاں دی گئیں ناؤس بلہ اور آپ کی ماننے والوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ابلیس اور اس کے ماننے والے اس رہبر آزم کے پیغام کو روکنے کے لیے تمام باطل قوتیں آزماتے رہے مگر خدا فیصلہ کر چکا تھا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِحِ وَلَوْ كَارِحَ الْكَافِرُونَ بُجھاتے ہی رہے پھونکوں سے رہ رہ کر کفار اس کو مگر نور اپنی ساتھ پر رہا قائم تمام اس کو آلی بکار لاکھوں درود اور سلام ہوں اس رہبر آزم پر جس کا پاکیزہ کردار مادیت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شہے ابرار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شہے ابرار نے کر لی شکریہ